بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ممکن ہو شکے تو ایک سلوات تھا لے محمد ازاد تھے بلندہ آزاد بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹھے تو تُسی اپنی مرضی نہ لو جتے بھی ہو دو منتہ کی تین دیکن میرے خیال ہے تُسی کسی مہمان دی منت نہیں مندے بہرحال میں دھوپتے بیٹھے ہو تک کرمہ لیوں گھاری بیہ جانا ہی اے بسم اللہ پڑھو نا تُسی جڑے جوانوں میں بزرگن نہیں جوان تھوڑا جائی تھے آج جوان آگے آج ہو بعد اجمور تُسی ایک دیریاں تبہہ کے آدھے و زاکر دکا کھنا ہی پڑھے تُسی نیڑے لگ سو تا زاکر گریب کو جو پڑھ سی تُسی آو آؤ اتھے دھوپتے بیٹھے دھوپتے بانڈا ہی تیمور گھار ڈیر دھوپا ہی اتھے با ہوا اتھے تب اندھا آن دے زکر شبیر دی خات اجازت ہے کوئی دو چار گلنگ میں کوئی تُوڑے مزاجہ تو واقف تا نہیں ہے لیکن اپنے مزاج نل دو گلنگ کرو میرے سمیت ہر بندہ اس گل دا دعوے دار ہے کہ میں حضرت علی علیہ السلام دا شیعہ ہوں یہ دعوہ میرا بھی ہے یہ دعوہ تھوڑا بھی ہے ناوی بولو تو بھی کوئی تون پچھے کون ہو تو زیادے ہیں شیعہ ہے جو میرے خاموش سامائین یہ دعوہ بہت آسان ہے اگل کر لینی بڑی آسان ہے کہ میں علی دا شیعہ دو بندے بھی اکھو نا سبحان اللہ تو میں سمجھیں گا میرے آن دا مقصد پورا ہو گیا اس گلت میں سمجھ دا اتنا لطف نہیں کہ میں آنکھا میں شیعہ ہاں لطف اس گلت ہے جو علی فرمامن اے میرا شیعہ اللہ مربانی کیونکہ میرا دعوہ ہے کہ میں شیعہ ہوں لطف اس گلت ہے جو خود حضرت امیر علیہ السلام فرمان اے ساڑھ شیعہ نراز نہ ہونا بہت عزتدار لوگ ہو عشی ہیں محبان علی عشی مولا نال محبت رکھتے ہیں شیعہ بڑھنا اے بہت مشکل کا اگر نہیں سمجھائے تو آسان کریں شیعہ تے محبت فرق کیا ہے محب اے ہندے جڑا علی نال محبت کرے شیعہ اے ہندے جس نال علی محبت کرے محب مولا نال محبت کرے شیعہ اے ہندے جس نال حضرت علی علیہ السلام محبت کرے علی جس نال محبت کرن وہ شیعہ ہے جڑا علی نال محبت کرے وہ محب عشی ہیں محب عشی محبت دے دعوے دار ہیں شیعہ نے علی دی منزل بہت بلد ناوی تُسی آنکھو نا شبان اللہ تاہمی میں گل ٹھیک کی تیجئے شیعہ نے علی بننا بہت مشکل امیر المومنین بیٹھے ہیں میرے توڑے مولا میں کوئی جذبات علی تقریر نہیں کر رہی تو اسی مٹھا سن دے اور میں اس واضح مٹھی گل کر رہا مولا بیٹھے ہیں تو ایک بندے آکے آکے ہیں یا علی میں توڑا شیعہ مولا علی علیہ السلام سار تو پیرہ تک ویکھیا اور ویک کے فرمے دیں میرے شیعہ علی تیرے تک کوئی بھی گل کھوئی میرے شیعہ علی جڑی گلہ ہے نا میں تیرے تنظر کھوئی کوئی علامت ہی نہیں تیرے اندار کوئی میرے شیعہ علی اس نے کہا یا علی توڑے شیعہ دی بھی کوئی علامت ہے کھوڑا جاؤ گے علی فرمایا میرے شیعہ دے وے چھتی سلامتہ ہیں کتنیاں چھتی علامتہ ہیں میرے شیعہ دی میرا قصیدہ یہ یہ ہے میری مجلس یہ یہ ہے میں پھر آوان آوان میں گل پھنچا دیا فرمایا میرے شیعہ وہ آم نہیں انہوں نے اندر چھتی شیعہ علامتہ ہیں اگر وہ ہیں تو وہ علی دے شیعہ ہے اور اگر وہ نہیں تو فرمایا انہوں نے اندہ میرے نال تعلق نہیں ہے محب ہو شکدین شیعہ نہیں ہوسکی انہ چھتی دے وچوں میرے خیال ہے کتنی ہیں دسان ساریاں میں دس دا نہیں جو ساریاں دے ٹائم بن دا نہیں اس مولا کو ساریاں پوچھیں کیڑیاں کیڑیاں مولا دستے جارے ہیں انہوں پسینہ لاندہ جارے ہیں دستے جارے ہیں وہ پسینے ڈوبدا جارے ہیں دستے جارے ہیں وہ ڈوب گیا پسینے امیر المومنین چھتی میں علامتہ زید بندہ مولد زامنے مر گیا وہ جب مرے ہاں تو نحلہ لیا کہ یہاں لیے تو مر گیا ہے فرمایتا ہے انہوں پتہ ہے کیوں مرے ہاں اسے کہاں جی نہیں فرمایے اس وقت سے مر گیا ہے شرمندہ ہو گیا ہے جو جڑی علی دہ سیان میرے جے ایک بھی بہت شکریہ مولد ونہمیشہ بات رکھا دعائی ہو شک دیئے تو دعا ہر جملے تیئت وڑے وزدے چھتی علامتہ دسیاں مولا درہ چھتی دے وچوں میں کو دو چار دستاں جی درہ انہ دو چار دیکھو اللہ اسلامت رکھے مولا فرمائے پہلی علامت علی دے شیعہ دی پہلی علامت میرے شیعہ دی یہ ہے کہ اس دے دائیں ہاتھ چھ عقیق دی انگوٹھی جنہ جنہ پائیے ذرہ ویک لو دائیں ہاتھ چھ تو سی چھوپے سکار گئے اے وی گلہ مجلس دی انگوٹھی تو یقین کرو اے وی مجلس دی نہیں جائے فرمائے میرے شیعہ دی پہلی علامت دائیں ہاتھ چھ عقیق دی انگوٹھی میں چاہنا کوئی تھوڑا جا محول تھوڑا جنت ہے بہار آجائے مولا اے نہیں فرمائے یاقوت مولا اے نہیں فرمائے فیروزہ مولا اے نہیں فرمائے حدید مولا اے نہیں فرمائے نیلہ مولا اے نہیں فرمائے زمورت مولا فرمائے عقیق دی انگوٹھی یقینن امیر المومنین عقیق اسی واسے فرمایا ہائی جو کائنات جو پہلا پتھر ہے جس نے مولا علی دی ولایت دا اقرار کیتا کیونکہ خدا نے ہر کشی تو ولایت علی دے اقرار لیا جس نے سب تو پہلے پتھران دے وچوں ولایت علی دے اقرار کیتے عقیق دیا گوٹھی اس رہ سے علی فرما رہے میرے شیعہ دی پہلی علامت عقیق دیا گوٹھی بندیا پوچھے یا لی دوسری علامت فرمایا جسٹم نماز پڑھے گا تو بسم اللہ اچھی آواز اچھ پڑھ سی یہ ان دھبرات اسی جانا ہی ہے جیڑی میں اگلی کہل کروں ایدہ مطلب ہے جو علی دا شیعہ نمازی بھی ہوندہ ہے تو بسم اللہ اچھی آواز نالوی پڑھ دا ظاہرہ جڑہ مزلے تے ویسی تے مڑ بسم اللہ پڑھ دی ورنہ زبانی کلامی دعوی رہ جانا جو میں مولا علی دا شیعہ پرشانت نہیں اور بسم اللہ بھی علی نے یقینا نہیں اسی واسطے فرمائی اسی کیونکہ دنیا نو پتہ آئی جو اس بیدہ نکتہ خود میرا مولا علی جو بول سکے بولیں کیونکہ بعض لوگ نے بسم اللہ گھڑ دیتی آئی علی فرمارن میرا شیعہ نماز پڑھ سی تو بسم اللہ اچھی آواز اچھ پڑھ سی دو گلہ ہوگی ہیں جی اگلیہ بھی داست دیں فرمائی پہلی علامت کے ہتھے دائیں ہتھے دیکھ ایک دیں گھوٹھی دوسری علامت بسم اللہ نماز پڑھ سی تو اچھی آواز تیسری علامت فرمائی میرا شیعہ اوہے کہ جس دی پیشانی تے سجدیں دی علامت ہو سی ضروری نہیں کیونکہ متھے تے محراب ہی بڑھے ہوئے نہیں کیونکہ علی نو پتہ ہے کہ وہ پیشانی کریے جڑی اس دے سامنے جھک دیئے جدے سامنے خود میں علی جھک دا نا بھی ہویا محراب تو بھی مولان پتہ ہے بھی پیشانی میرے رب دے سامنے جھک رہے ترے علامت میں دس چکا دو ہور سنڈ لو حمد ہے مولا سلامت فرمائی چوتھی علامت ہے کہ میرا شیعہ اوہے کہ جس دی تنہائی پاک ہو سی اگل کرنے تو پیارے میرے اپنے دل دی دھڑکن بھی تیز ہو گئی ہے کیونکہ اسی سب گناہگار مخلوق شیطان اس بندے تے زیادہ حملہ کر دا جڑا تنہا بیٹھا آج تب ایسے ہر بندے دی جی بیچ ایک شیطان موجود جنہ کل چار چار پانچ لک دے شیطان انہ تو چپ بگرنہ یہ میرے مولا میرے المومنین نے آج تو پتہ نہیں کتنا عرصہ پہلے فرمائے کہ آخری زمانہ آئے گا کہ ہر بندے دن آلہ شیطان ہوئے گا اوہ شیطان ایوہ یہ وجڑا اس کو ٹھیک کام لو تو ٹھیک ہوئی یہ تھے غلط لو تو غلط ہوئی علی فرمارن تنہا بھی ہوئے گا تو پھر بھی ہوئے ہی سمجھے گا کہ کوئی ذات دیکھ رہی بور ہو جاؤ تو میں جلدی دست دینا تاکہ میں کوئی خندق خیبر سنا دے سو اللہ تو انسلام مت رکھے پہلی علامت کیے حقیق دی انگوٹھی دوسری علامت بسم اللہ نماز اچھی پڑے گا پشانی تے سجدیاں دی علامت ہوئے گی توجہ ہے جی فرمایا تنہا ہوئے گا میرا شیعہ تو خوف خدا دے اللہ اللہ کرے سارے عزت دار بزر جوان بچے بھائی سارے اس گلتے غور کر جاؤ آخری گل میں تو ان سنا کے جملہ اور پڑھ دی بندے پوچھ مولا پنجوی علامت میرے مولا امیر الممنین اچھ مسکر کے فرما میرا شیعہ وہ ہوگا جو غربت میں بھی سخاوت کرتا رہے آئے 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 یعنی غریب بھی ہو سی تسخی ہو سی بخیل نہیں غریب بھی ہے نا آپ کو لوی بس اپنے جو گئی ہیں تو کوئی اینج آکھ چکرے تو او اگس لے تون لے جاؤ غربت جبی سخاوت کر علی فرما رہے ساڑھا شیعہ نہیں کہ جنوے بھی نہ پتا جنال مولا علی من روٹی بھی کھا دی یا نہیں کھا دی غریب بھی ہو سی تو سخی ہو سی امیر فرما رہے کہ اگر چاہتے ہو ایک چھوٹا کلیا ہے اس تس سارے غور کرو گے آرے بندہ چاہندہ ہے کہ میرا رزق وسیع ہو جائے میرے سمیت تس سب سب دی خواہش ہے رزق وسیع رزق وسیع کر رہا سے مولا علی نے ایک چھوٹا جا نسخہ دس یا جے کر لو تو 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 اڈا بھی وسیع دس یا جملہ سمجھ علی فرمار یہ چاہتے ہو کہ وہ دیتا رہے تم اے چہندی ہو تو ان کھلان دا روے تا لوگ ان کھلا اگر اے چہندی نو او کھلائے پھر تس ہی کھلا تو سر مسکرا ہٹ نو وے ایک مولا حسن دا فرمان سنا دی نا کی ویسے میں جتے فرمان پڑے پتہ نہیں بندیاں کی ہو جان دا میں نہیں پتہ والا فرمان میرے مولا حسن دا میں ممبر رسول دے کھڑا کے پیدا امام حسن نے فرمایا شریف کھلا کے خوش ہوتے ہیں کمین کھا کے خوش ہوتے شریف کھوا کے خوش ہون شکر الحمد اللہ کوئی مولا دا آیا کھا کے خوش ہوتی ہے کھا یہاں جو اس کا دیکھ ہے نہیں کھا میں کھا یہاں ایک دن حضرت علی 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 خطبہ پڑ رہے خطبہ اور سامنے صحابی بیٹھے دران خطبہ حضرت عمیر علی 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 لوگو اگلے دو سال اگلے دو سال کال پوسی یہ ایتھے دو طرح میں نے اوئے ہوئے کیتی ہے کال اللہ بچائے جی میں مولا دی گال سنوارہ مولا فرمایا اگلے دو سال کال پوسی بارشہ ہونی ہے کوئی نہیں خوش سالی اسی کہت پہ ویسی بندے بھوک تے مرض ہیں صرف مولا اتنی ہی گال کیتی تے مولا اپنا خطبہ اگل ہے تو آڈی گال نہیں مطبار نکلنا تے لڑپو میرے نال ویچ کوئی ساڈے جیا بیٹھا ہی ویچ وہ اتھائیں گال سون کے او دیسو اتھائیں روک گئی وہ اتھائیں سر نب کے اے اے نہیں رکدا کیونکہ گال مولا علی دیئے قدی او بھی غلط ثابت ہوئی کسے توں علی پہ فرمین اندھن پوے پوے اگلی جیڑی ہو دیگا انہوں بھی سوچ اگر اسی بیٹھے اندھنے مولا دے سامنے اسی بھی ایو ہی سوچ نہیں اوہ سوچ گیا اپنے آپ انہوں آدھے علی پہ دن دو سال کال پوڑا ہے تے میرے گھر پہن ہیک سال دے دانے اوہ تا کھال ہے ساتھ جیڑ اگلا سال آیا اوہ سوے لکھے بڑھے اس علاقے دے شورفہ ان مولا علی خطبہ دے رہے ہیں دے اوہ وچے بھائی کنا دانے ودہ کٹھے کر دے دانے کٹھے ودہ کر دے اپنے آپ نو دے اوہ دے کل منگا مڑا کے نا اوہ کی دے دے اوہ دے جاما مڑا کے نہیں اوہ ہی نہیں دے اس کل جاما اوہ ہی نہ دے اس کل جاما اوہ ہی نہ دے مولا خطبہ دے دے رہے دانے کٹھے کر دے خطبہ ختم ہویا بندہ مو لتھا گھر گیا بیوی سامنے بیٹھی مولا دے خطبے سن کے دگے جناب بڑے خوش ہو کیا آج کے بڑھ جئی اوہ سا کے آج علی علیہ السلام فرما رہیان کال پوسی کال سنے اتمائی بھی پرشان ہو گئی تو اوہ سا کے اگلی پرشانی اے ہے بگر سال دے پین اے گزر گیا اگلے سال کے بڑھ سی اور ساری رات میاں بیوی بھی کٹھے ہو کے دو رکنی کانفرنس کر دے رہے ہوا کے ادھے جا ہوا کے ادھے جا ہوا کے اوہ سنی دیرنا اوہ سا کے اکھنی دیرنا میرے کو لیوی کسیدہ جائے میں چیرے پڑھ کی کسیدہ مصر پڑھو دیں چڑ گیا نتیجہ کوئی نہ نکلے بیوی بڑی اچھی ہے خیال آگیا شوہر دے سامنے آکھا دیئے ساری راہ سوچے نتیجہ کوئی نہیں نکلے ہکہی گال میرے سمجھے چاہئے دنیا داراں دینے کوئی نہیں جیسے علی کال دا دسیا نا اسے دے دروازے تو مانگ کے لے اللہ کا انسلامت رکھے اوہ اینہ کوئی نہیں دینے دے سیدہ صرف علی ہی دے سیدہ اور جنہ اطلاع دیتی ہے اینا یہ لبنے بھی اتھے نہیں جا ادھو لیا اون موت من ہوگی اوہ ایس دی مشورات ٹھیک دیتا اچھے کپڑے پاک صد حضرت امیر دروازے تھے تسی میرے سامنے جتھے بیٹھے ہو جتنے بھی بیٹھے ہو جتھوں جتھوں دے ہو ذرا ایک منت لاؤ میرے نال اتھو ایتھے تا نہیں آئے ذرا اے دے پچھے تا چلیے بیتن البنی کے آئے چل دے ہو میرا خیال ہے تو اڑا ارادہ گھار جاندہ ہے ذرا اے دے نال چل دے ہیں مولا لی دی چوکھٹ تا کہ جانا ہے تے پھر بے شک واپس آ جائے اگے ہونے ایٹھوں روپیہ تے پچھو اسی سارے ٹھو جا امیر المومنین چوکھٹ تے پہنچھے اگے مولا لی الاسلام گھر تُو باہر کھڑے مولا کھڑے نقشہ تُو سی سوچو گے میں تقریر ختم کرا ہوں مولا کھڑے دائیں طرف حضرت کمبر کھڑے سامنے ایک اٹھے تے اٹھتے اٹھے لدیاں ہوئین دو بوریاں دانے دیاں تے اے بھائی تے اسی سارے اٹھے پہنچھے یا علی میرا سلام حضرت امیر فرمائے میرا بچھلو منگن دانے کی ہے دانے اجا بولیا نہیں مولا علی علیہ السلام فرمائے بڑا چھویا آگے ہیں اے کمبرے اے اٹھے اے دانے او فلا محلج حکم علی دا منہ ان اللہ رہندہ آئے میرے کیا کریمی ہے اہلِ بہت دی فرمائے فلا محلج ایک میرا منہ نال رہا دے غریب ہے اے کمبر دے نال جا اٹھ نب کے لے جا انہوں دانے دے اے سجا گالی کوئی نہیں کی تھی اے کمبر مہار نہ پی پیچھے ایٹھو روپیا جا بڑا خوش رہے ہیں کیوں انتم بغیر منگے لب ہیں اسی دے آئی منگا نا یا نو بغیر منگے لب ہیں دا من کوئی نہ لب سے سدہ اس بندے دے کول گئے سدہ اے تھے پہلی ویریایاں ممبر تا نہیں چوی سال ہوگا جا میں چوی سال ایک پاسے رکھ سکتا ایک فکر دے بدلے امیر المومنین دے حکم دے اس بندے دے کول پہنچ گئے دروازہ کٹ کٹا ہے اگو وہ باہر نکلیا کونو مولا دے نو کر بھیجی ہے کہیں خود مولا کیوں بھیجی ہے مولا دانے بھیجے نہیں دانے رکھ بوریاں دے جائیے ہاتھ جوڑ کے کھلو گیا اسا کہ کمال ہو گیا اگو یہ مولا دا ہی کھا دے آئے مولا پھر بھی مولا دا ہی کھا سا لیکن مولا جا کے اکھو او پی آتا دے ہونڈ کھا لیا کال دے دانے گھر لئی پہ ہیں بندہ ہو ڈھونڈ ہو جہاں دے گھر کال دے دانے کوئی نہ ہو ہونڈ کھا لیا ہے کال دے صرف کال دے او پہن تو او بندہ تلاش کرو یا علی جہندے گھر کال دے ہونڈ تو آڈے کھلو پچھڑا چاہنا تھے جیڑا سال دے ودہ لپدائی او کے پرسکون کھڑائی او اتھائی تھڑا سا نکلتا ہے مطح دے پسینہ آمی لگی میں سال دے لئی پیاں تو مطمئن نہیں اکال دے لئی پیاں مطمئن اگے تا خوشی خوشی گیا تو ہونڈ پسینہ لتھویا مولا علی دے دروازت حضرت سامنے کھڑے ہیں دروازت یا علی اور نہیں لیندہ لال رہنا مولا فرمے کیوں جان دے ہیں اوہ پیادے ہونڈ کھا لے دے کال دے پین بندہ اوڈ ڈھونڈو جان دے گھر کال دے نا جنہیں میرا پہلا تقریر جملہ یاد دے نا انہانو اگال سمجھے چاسی جیڑے بعد کرلین شاید انہان نہ سمجھا ہے اوہ پیادے ہونڈ کھا لے دے لئی پیاں اوڈ ڈھونڈو جان دے گھر کال دے نا اومنٹ مولا امیر المومنین انہ دو مدہ چہرہ وے کے مسکرہ کے فرمے اے ہے میں علی دا شیعہ اللہ اکبر اے ہے میرا شیعہ مولا فرمے دا اچھا اے نہیں لیندہ تو اوش محلج بورت نہیں ہوگے صاحبان جزاکم اللہ اوش محلج بھی ہے کہ میرا رہن دے مومنیں میرا میرا شیعہ ان دے اے ہونڈ او دے کال لگے گا اس کا کیتا ہے اے بھی سنے آئے دروازہ کھٹ کھٹ آئے نہیں امیر المومنین تیرے کل بھیجے ہیں مولادانیں بھیجے نہیں بوریاں دے جائیے اوزہ کے گل سنو اے جتنا ہو گیا اے مولادہ ہی کھا کے ہویا تو جیتا ہی ساتھ چل دیں میں تو میری اولاد مولادہ ہی کھا سی لیکن مولان جا کے اے ہونڈ کھا لے اے شامی ساڑا حصہ ونڈیندہ ونڈیندہ ساڑے تک ساڑا حصہ پہنچ جائے گا اوہ بندہ لب لو جہندے بچیاں ہونڈ روٹی نہ کھا دی اوہ سنو تلاش کرو یا علی کہ جیسے بچے ایس وقت بھکھے ہونڈ میرے کو لاغیا تو ہو سکتے کسی ہور دہ حصہ مارے آ جائے اوہ سال اللہ ڈوب گیا پسینیچ جڑے پچھے ہو جڑے اندر ہو ساری یہ گلہ چھاڑ کے ذرا علی دا پیغام سننا ہو پھڑے مولا علی دی گلے واپس آگ کے دن وہ بھی نہیں لیندہ علی ان پتہ ہے مولا دا پوچھنے سے گال دی دلیل نہیں جو مولا پتہ نہیں مولا جان دے تو انسان سمجھا رہے حضرت علی علیہ السلام فرمے وہ کیا دے اوہ دے جی ہونڈ کھا لے دے شامی علی دی حت توریز کفنڈی سی ساڑھا حصہ سانو مولا دا صدقہ مل جائے گا اوہ بچے ڈھونڈو بندے ڈھونڈو جانا دے بچے ہونڈ نہ کھا دیو یہ ہوگی علی فرمائے اے وی میرا شیعہ ہے اے اگلا جملہ جی میں بزرگ پڑھ دیا میں کوشش کر دا میں تو انہوں اسی طریقے نال سوڑا دے یہ تُسی اے پچھلی ہے دو گل اللہ سوڑ لی ہے جانا ہونڈ مین ویک ہے مولا فرمے بھی شیعہ تھے اچانک میرے مولا علی علیہ السلام ہونڈ اچھے رہو ایک کے فرمے دے نا تُو کی میں آیا ہوں تُسی نہیں سمجھے دی سپیکر علی نے بھیجے آجی اندر آو آو ٹھیک ہے ٹھیک ہے مولا دے دادار ہے بسم اللہ بسم اللہ بحالو پیار نہ آرام نہ سکون نہ البیجن تو پھر میں گلی گل کردہ ایک سلوات جتنی اچھی پڑھ سکو مولا تے پڑھو اجازت ہے میں آخری جملہ او جڑا سال دے ودہ لبدائی مولا دے چہرہ وے کے فرمے تُو کی میں آیا ہوں او شاکھا جی میں جڑے کام آیا ہی میرا ہو گیا اگوں جڑا اوش بندے بھی مصرہ پڑیا اووی تو اڑا محول جنت بنا جائے گا علی دے قدمہ تے گر گیا یا علی میں بھٹکے ہوئے بندے لجی میں شدہ راتے لے آئے ہو اگر اجازت دے ہو جڑے سال دے گھار لئی پیا سارے ورنڈ نہ چھوڑا تیرے پترہ دا صدقہ لیکنہفتین ancestors سارے وچڑے جگوال جوال خerie جان بچی، جان بچی، جان بچی، جان بچی، جان بچی مامو بچی… چمن چمن قلی قلی نگر نگر قلی قلی ساتھ ہے ماشاءاللہ 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 جی کران صبح آنا اب میں ہون آیا مکھنا لی چوئی یہاں پاڑکے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے میں اگا بھی ایک مولا دی مجلس پڑھنی آیا میں اٹھوں یہاں مجلس پڑھکے توجہ ہے شاہبہ اسے کب میں بھٹکے ہوئے بمدینو جی میں صدرات لے آئے جی میں میری اصلاح فرمائی جی آلی اگر حکم دے جڑے گھار لائی پیاں ایک سال دے پورے سارے وانڈ نہ چھوڑا تو اڑے پتران دا صدقہ مخلوق ہے جا کیونکہ میں جی تغال شروع کی تھی علی علی علیہ السلام فرمائے جے وانڈ ہوگے تو گھٹ دا نہیں ودہ ہے جے وانڈ ہوگے تو گھٹے گا نہیں علی فرمارن مولا علی دی گال تو دیں کہیں دی گالیں کیونکہ علی دی گال نبی دی گالیں نبی دی گال خدا دی گالیں تو خدا دے حکم تھی امیر المومنین نے فرمایا نا کہ اگر تقسیم کرو گے تو توڑا رزق ختم نہیں ہوئے گا بلکہ واد جائے گا حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب گھر میں غربت آ جائے تو صدقہ دے کہ اللہ سے تجارہ شروع کر دو بھائی کو تو پتہ لگ گیا بھئی ہن حالات ڈاؤن ہو گئے ہر وقت انسان ایک جیسا نہیں ہوں فرمائے جس لئے ویکھوں غربت آ رہی علیہ فرما رہے صدقہ دے کہ اللہ نے تجارہ شروع کر تُسی ایک دے ہوگے اوہ ایک دے بدلے ستر بھیج دے گا تُسی مخلوق انہوں دے ہوگے خدا تو انہوں دے گا اچھا تو انہوں میں تھوڑا جب معاشرہ بھی سمجھاؤں معاشرہ تو بھی اور کھرے ہیں ساڑھا معاشرہ میں توڑی گال نہیں کر رہا جلے تُسی ہو میں معاشرہ دی اچھا اگر خدا نہ خاستہ کدھی نیت کاری جائیے نا بھے آج اللہ دی راج پنجاہ دینے ویسے میں پہلے خدا نہ خاستہ آگ ہی آئی کیونکہ زمانے دے حالات ہے یہ بھئی اچھا نیت کریے بھئی آج دیسا اللہ دی راج باہر نکل کے پنجاہ دینے پانچ منٹ سوچ لے نا او پنجاہ او پنجیت آ کھلوسی نہیں پانچ منٹ ہور سوچے دا رو پہ تکیہ ایک قدہ منٹ ہور سوچ لے پرگرام کینسل یہ نہیں ہے پہلے گھروں نیت کر کے نکلے ہوئے کوئی اللہ دی بندہ مل جاسی سعودے سا جانے جانے اب خیال آ گیا کوئی پنجاہ آ گیا وہ نیت نہیں اور کوئی خیال آیا سوچے اپنجیت پھر پرگرام کیا تجے ہمت میں ممبر رسول دکھڑا ہے زبان میری تو بھی فکرہ نکلے آ لیکن میں مولا علی دا فرمان پڑھیا تو پھر توبہ کر گئے ہو شکت ہے کسے کو لے غلطی ہوئی 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 تو علی دا فرمان سنگی تو سی بھی توبہ کر جاؤ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تو بندوں کی عیب دیکھ کر جو انہیں نہیں دیتا تو کبھی یہ بھی سوچنا وہ تجھے دینے سے پہلے تیرے عیب دیکھ آئے 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 سارے بولیا حیدری اللہ اکبر علیہ فرما رہے تو بندے ہیں دے عیب وے کے ہاتھ روک لے نیتے ہیں نو دے تو دا ٹھیک تھا کے فرمان رہے کدھی سوچی ہے مسلطے بیٹھوں میں کدھی خیال آئے آئے اوہ جڑا دے رہے ہے اوہ دے مر تو پہلے تیرے عیب چاہ وکھے تو تیرے عیب وے کے جتہ انہوں نہ دے تو اللہ دا کچھ کر لے تو آڈے جو بندہ میں اٹھے کے جاکے بھئی میرا اللہ رزقی ہو نہیں وسیندہ انہوں کو میں اللہ دا کچھ کر لے سو میں جو اتھے کھڑا سا روک لے میں یا تُس ہی کچھ کر سکتے موتاج ہے اس دے وہ حکم الحاق کمین ہے جو مرضی کرے اسی آدھے ٹھیک تھا کہ ہٹا کٹا ایوہ لفظ نہیں ہی کل دا سارے انہوں دی زبان اچھے ہوں پیچھے جیسے لے ایک تائیں کسے آنا نہیں میں اتنے تائیں تجاڑا نہیں کتنی زیرت سنو میرے کلو گو کہ میں جلدی ہے لیکن بہرحال میں انہوں نے اپنا پیغام تعدہ دے بیٹھا جاتے تھے تھوڑا جا ٹائم باقی رہ گیا ہے آسی کی آدھے ہیں اور تو ہٹا کٹا ہے تائیں نو کیوں دیوہ کسے دا کر کے کھا رہ گیا جا بیس مل ایوہ لفظ کہ تو آڑی زبان دا لفظ ہے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کو لکم اندی آیا میں بہت مطمئن ہو گئے کہ ایسی گلنہ بھی سنوڑا نالے لوگ ہیں اس حقے کے مولا تو آڑی امام نے کچھ ہے بعض بندے مستحق نہیں ہوں دے تو اوہی آئندی کار لندے تو مولا انوی دینے چاہی دے امام فرمائے دےو اجے نا تسیہ آدھے بھی اکھاں ٹھیک ہے نہیں کان بھی ٹھیک ہے وجود بھی ٹھیک ہے ہاتھ بھی ٹھیک ہے نہیں پیر بھی ٹھیک ہے نہیں موڑی بدا منگتا ہے تین نہیں دینا ایسی بندے ہیں وہاں سے اس حقے مولا بعض بندے مستحق نہیں ہوں دے تو وہ بھی ہاتھ پھیلا لندے دینے چاہی دے مولا فرمائے بلکل دے پوش ہے کہ انو دینے چاہی فیتا مستحق ہی نہیں امام فرمائے تو ان پتہ ہی نہیں اور جڑی مولا کا لگی تھی سمجھا دیا مولا فرمائے اس سے دینے کا فائدہ یہ ملے گا اللہ تمہیں وہ بھی دے گا جس کے تم مستحق ہو اور وہ بھی دے گا جس کے تم مستحق نہیں ہو ساری طاقت نال یا علی فرمائے اللہ وہ بھی دے گا جس کے مستحق ہو غیر مستحق ہے دےو مستحق ہے دےو دون اندی علی فرمائے خالی نہ لٹا نا خالی مت لٹاؤ کوئی اینج کرے تو مولا فرمائے او دا اے ہتھ جڑے نا او دا ہتھ نہ سمجھو کیونکہ علی فرمائے صدقہ سائل کے ہاتھ پہ جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ پہ جاتا ہے اور حضرت امام سجاد علیہ السلام دے کے پھر ادھ کو لے کے اس نے چم دے ہیں اس نے کہ مولا چم دے ہیں کہ وہ فرمائے تیرے ہاتھ تجانتے پہلے اے اللہ دے ہاتھ تگیر دینا تُسی مرضی نہ لیں میں تا چار گلنا اپنی ایسے دی کر لیں فرمائے جیڑا دے رہی ہوں اوہ سائل دے ہاتھ تے بات جارے پہلے خدا دے ہاتھ تے جارے اور اگلا فرمان یقین کرو بعض لوگ ہیں یہ اس را جاندے ہیں بھی اکثر ان ساڑھا جو کم مولا تا ذکر کرنا ہے جگہ جگہ تے ویرانی ہیں دے ویچ بندے دیکھیں کھڑیں ویرانی ہیں دیکھیں خدا دی قسم بندے کھڑیں اور دل کر دے کہ بندہ انہاں دیکھے جائے اور ساڑھی پوری کوشش ہوندی یہ بھی دیکھے جاؤ کیا پتہ کیا دی وجہ تُو خدا دے رہے ایسا کیونکہ مولا علیدہ فرمانے کہ جو ایسے کر رہا ہے اسے خالی نہ لٹانا این ممکن ہے وہ انسان کی شکل میں اللہ نے فرشتہ بھیجا ہو تمہارا امتحان لینے کی خواب میں ان کی پتہ ویرانی جنگل یہ انسان کھڑا ہے یا اللہ دا فرشتہ کھڑا ہے میں گزر دا پہا میرا امتحان لیندی خاطر کھڑا ہے دیسا یا میں نکل جا سا ہوں اللہ کو ٹھیک ہاں فرمائے جو اینج کرے اُس نو دے ہو خالی مت لٹا کیونکہ ایسے جس گھر نو مندے ہیں نا انہاں دے دروازے ہیں تے آکے کوئی اینج کر دا ہی نا اُو تُو خالی کوئی نہیں جانا اُو تُو خالی نے چار کشمہ دے بندے ہیں دنیا چار کشمہ بخیل لعیم سخی کریم بخیل لعیم سخی کریم بخیل وہ ہوندے جڑا آپ کھاندہ ہے اگہ نہیں دینتا آپ کھائے اگہ نہ دی لعیم وہ ہوندے نہ آپ کھائے اگلی گال تو انہوں میرے تو بھیر پتہ آئی سارے ہی تاہیم بولے ہو نہ دے وے نہ کھاندہ وے ایک شکے اُو لعیم ہے لام حمزہ یہ میم لعیم سخی ہو ہوندے خود بھی کھائے اگہ ہوندے آخری فکرہ جے میری تقریر دا میں یہ سمجھا گا چالی منردی مہند دا نتیجہ اے ہے بقیل خود کھائے اگہ نہ دے لعیم نہ خود کھائے نہ اگہ نہ دے سخی خود کھائے اگہ بھی کھلائے کائنات قربان کرا یا علی تیری دارہن وار دے تیری چوکھٹوں کریم ہو ہوندے جو خود نہ کھائے زمانے نہ کھلائے جو خود نہ کھائے زمانے نہ کھلائے اُو کریم ہے اہلِ بیعت سخی نہیں ایسی آدھیں مولا بڑے سخین سخی نہیں مولا کریم ہے اور کرم دی منزل تے آرشتے اللہ بولو فرشتے اہلِ بیعت اللہ بھی نہیں کھاندہ اللہ نہیں کھاندہ بھائی نہ اللہ کھاندہ نہ دے ملائک کھاندہ نہ وہ مخلوق کھاند پیند تو پا کے نہ اللہ نہیں کھاندہ تو میرے مہترم سامعین شیعہ سنیوں مذہ بدلن واسے نہیں کھڑا دعویٰ تے فکر دینا چاہنا اللہ اتنا کریم ہے جو اچھاuxہ اپنے دسترخان دے موسیٰ بھی پہ لے آئی فیرون بھی پہ لے آئی اللہ دی دسترخان دے موسیٰ پہ لے آئے اللہ دی دسترخان دے فیرون پہ لے آئے حضرت موسیٰ کو اطورتے کھڑیاں جلالت کھڑیاں اللہ فرمائے جلالت کیوں ہے وہ دے روٹی کیوں نے بند کرتا اللہ فرمائے موسیٰ میں فیرون دی روٹی باندھ کرنے تھے کے اوزی موسیٰ فرمائے روٹی باندھ کر اوزی ہوش واپس آ جائے تو انہوں نے پتہ لگ جسی اللہ میں نہیں اللہ تو جیس میری بھی روٹی باندھ کر دیتی آئے صدق ہے تیری کریمی تو اللہ فرمائے موسیٰ بندہ ہونا بھول گی ہے میں اللہ ہونا ہی بھول جاما جب بندی آئی بھول گیا ہے تو میں خدا ہی بھول جاما بھول بھی گیا ہے میرا ہی بندہ ہے کتھو تک ناس کے جانا سو بندے بھول گیا ہے وہ نہیں بھول دا بندے بندی آئی چھوڑ گیا ہے وہ نو پتہ ہے میرا ہی ہے اسی ناس بھی جاماں گے تو کتے جانا ہے کوئی سلطنت لپتی ہے اس تو علاوہ بھجی تو نکل جانگے بھجی تو اللہ کوئی نہ ہوئے آہے سانو ویسے کوئی چھوٹا جائے دا بچہ بھی ویدہ پیوہ رہے نکھا جا اسی عوضے سامنے بھی جررت نہیں کر دے غلط کم بھی ایک بچہ بیک رہے ہیں وہ بھی بیک رہے ہیں تو بچے نو بھامے پتہ ہی نو وہ گناہ کیوں دا او نو پتہ ہے اسے وقت سے مولا فرمارے ہیں اللہ سے نہ ڈرو اپنی کی ہوئی غلطیوں سے ڈرو تو او دے ویدیاں کیتا کیے تو او کچھ کیتا ہے بجیدہ گواہ ہے ہی ہو بندے گواہ بانوی جانے ہیں جھوٹے ہی بان جانے ہیں وہ کریم ذات ہے او ارشت کریم اہل بیعت فرشت کریم اسے ارشتے نہیں تھا دا اہل بیعت دروازے تے کو فرشت دیا اس نے بھی کھلا دیا ایش کریم این اہل بیعت ترے خون ایشہ ہیں جڑے آج تک بند نہیں ہوئے ترے خون ایشہ ہیں جڑے آج بھی جاری ہے میں جو بانیان دی طرف وہ حکمیں میں دی تعمیل کر دا میں اپنے واسطے نہیں پڑھنا تو اڑی ایک کانسو میرے واسطے وہ کافی ہے کوئی مجلس میرے واسطے منوان دا ذریعہ میں منوانا چاہنا ایک روپ ہوئے کافی ہے پھر سن لو ترے خون ایشہ ہیں جڑے آج بھی جاری ہے پہلا خون محمد دھی دیت رٹیاں پس لیا بی بی تو اڑی اچھی ہائے خبول کرمائے آج بھی جاری ہے وہ خون تے بند نہیں ہویا تُس ہی یقین کرو گے مولا علی علیہ السلام نے اس خون بند کرن دی کوشش کی تھی آئی کشوے لے جدہ گوشل تو بعد مولا سیند زہرانو ست چادرہ جو کفن دیتا ہے آج تے میں گل کرنا چاہنا بھئی کفن ہندہ ہے ہک چادر صاحبِ بحار الانوار لکھے جو علی پوائین ست چادرہ پوچھیا گیا یا علی ست چادرہ کیوں پوائین ہے ورمین پہلو تو خون بند نئی ہوندہ ست چادرہ علی پوائین ہے ستہ در رنگ بدل گیا اوشوے لے متھا تابوت مار کیا دن بطول بابے دے سامنے شکایت نہ کھائی بطول میں علی بڑا مجبورہ میں تیرے بابے نال وعدہ کھر بیٹھا شالہ کسے دکھ جنہ روگو پہلا خون پاک رشول دی دھی دے پہلا دوسرا خونے مولا علی دی دھی دے سردہ اللہ ہائے قبول کرے دعا کرنا جنت البقی دی بھی زیارت ہوئے جنہ جناب زینب دکھتے ہائے کیتی ہے تو انہیں شام دی زیارت ہوئی ہو میں اس جملے نو دہرا دیاں تاکہ ہائے جنازے علی اتھو باہر نکلے تے بندیان پتہ لگے بے ادھے جنازے تاں اے روندے بیٹھے ہیں امام سجاد ہر نماز اچنا ہیک بندے دا نا چاہ کے لانت کر دیا ہارے سے بنے نو فل بے غیرہ تا نام آئی ہیک دیڑے کے بندے آکیا مولا اور بھی تا قاتل ہائے اے تا نا چاہ کے اتنی لانت کیا کر دیا خون رو کے فرمایا اے او بے غیرہ تے جائے شام تا ہی میری ماں نو سمان نائی دیتا اے او ظالمیں جتے میری ماں دی اکھ لگ دی آئی کوئی شہ چاہ کے لگاویا اے سو ظالم میری ماں نو شام تاک سمان نائی دیتا اور ایک جگہ تے بی بی دی اکھ لگی آئی بی بی دی اکھ لگی تو جیس بے غیرہ دی ڈیوٹی آئی نا بے شان نہیں دینا اے ہارس نا افلائی شمر بے غیرہ تے سنو جا کیا کیا تینو تو آکھی آئی بے اے نس ہمیں آو سام گئی وطنکی میں برداشت کرو گے اس ظالم کا شہ چاہی اے جگان واسطے ٹوریا ہے ایتا میں ادب چیہ کیا جگان واسطے ٹوریا ہے اے ٹوریاں او دوں حضرت سجادی نظر پئی او قیدیان اے ازادائی امام دے اپڑن تو پہلے اینج جگایا سوں پھر موقتائیں وہ خون باندرنا بھو سکے پہلا خون رسول دی بیٹی دا ہے ایتھو جاری دوسرا خون ہے مولا علی دی دی دا ایتھو جاری مہاد یہ جھولی ہیں اللہ ذکر سنکی جوان ہو گئے ضعیف ہو گئے کبرہ تک لوگ پر گئے دو خون دس بیٹھا ایک خون بقایا ہے اگر حاضر ہو تو اتریہ خون میں تس ہی دس دے کوئی ہیک بندہ بولے میرے نال دریہ خون ہے ہیک چار سال دی سیدہ دی بلاوے تھوڑا جیڑا آج تک کرنا چھ جا رہی ہے آج بھی جا رہی ہے اس بی بی دے دو دو خمن دزیں آکنے میں تعمیل کروں ہاں ہیک وینڈ کروں مجلس ہو گئی سوڑا رہو گئی ایک بغیرت نے اس سینو امام حسین دی لاش دی کول کھلو کے حکم دیتا آئے میں صد کے جاؤ اوہ اٹھ تلاش کرو ہی نہ اٹھا چھو جیستے کدھی کوئی سوار نہ ہویا ہو آج میں گل پوری نہیں کیتی لیکن تو اڑا دردہ ہی سمجھ کھڑو ہے اوہ اٹھ لب کے لیا ہو جیستے کدھی کوئی سوار نہ ہو اٹھ بلا کے نہ اٹھے بہایا نہیں میری سینو اور ہاتھ بی بی دے میرے اپنا دل تیز دھڑک رہے اس جملہ کھن دو پہلے کیونکہ میں خود بھی بیٹیاں رکھنا تو اڈیج بھی بیٹیاں رکھنا لے بیٹھے یو زن میں ایک دھیاں رکھنا لے دو سوال کروا جہن دے ہاتھ این جان انہوں بہایا کیوئے ہیں یہ جملہ جڑہ صاحب کتاب لکھے اٹھتے بہا کے تلو رسیہ نال پیر بند چھوڑے اوہ میں صد کہ جاؤں اٹھتے بہا کے تلو رسیہ نال بولو پیر بند دیتے اینج کر کے بہایا نے کتاب دانا ہے سکینہ بینٹل حسین لکھنا لے اللہ ما مہدی لکھنوی لکھنو دیا انہوں لکھے شام دے رہا ہے سالہ کوئی ایسا نووے جہن دی ہائے شام تک نہ جاوے ایک بے غیرت نے اسے اٹھنو مارے ہے تازیانہ اسے چاکا لیا میں نہیں جاندہ تازیانہ کچھے لگا بس اتنا ہی دسنا اتنی تڑپیے پیران دیا رسیاں تھوٹ گئی آرہ پیران دیا رسیاں تھوٹ گئی آرہ پھج دے اٹھتوں توڑی تے میری سین مٹی تے آگئی اے رسیاں پابندہ جناب زہناب بی بی دی نظر پہ گئی ہے بی بی ساتھ مارے ظالمہ کافلہ روک بے غیرت آدھے بچے اگئی بھی جھنے نہیں سین فرمے دی او پتر اے دی اے غیرت مزلے میری دی جھنگ گئی ہے کافلہ روک بے غیرت آدھے نہیں رکھ دا جو تھاک نہیں گئے تھا جملہ تھا سین جلال جو فرمے جے نہیں رکھ دا نہ رکھے میری حلید دی اور انشانہ نال گال نہیں کی تی بدے ہاتھ اٹھ دی گردن تے رکھے دی اللہ دا حیوان میں غازی دی بھائیڑا آئے کرنا لے اب آس دا نام آیا دا اٹھا دیا گوڑیاں لگ دی آیا اپنی بولی جا دے اس میں لے آکھی یہی جدہ شام نیڑے آگئی آبی بھی اس میں لے آکھی یہی جدہ شرابی دا در بہار نیڑے آگئے کربلا آکھیاں تین تیرے باہ بے کھول نجف لے جا آگئیاں پاک سینہ کتھے جتھے آون دے لائے کرنا ہے او جس شام واسدے سارے سکھ دے ہو دعا ہے مسائے بیچ اللہ تو انہو شام دی زیارت کروا اللہ جڑا خون رو رہے نا میرا مولا او دے ظہور تاجیل فر جدن دا بی بی نے بابا اکھا نال گسدہ ڈٹھائی کیونہ میں نا کیا بابا زرگان لے چار لفظ تونہ دا وینڈ جڑا اوپڑ دیا میں کوشش کر رہے ہیں میں او رنگ تون زھناوا جدن دا بابا اکھا نال گسدہ ڈٹھائی اس سینڈو نندر نای آدھائی کیونہ نندر نای آدھائی ایک تا اے کانوی ڈکھتا اے کانوی ڈکھتا ایک دے ہڑے زندان شام اکھ لگتے لازے باد اوچھ کے آئے امم تو آئی سیڑ کری آئی خیر ہے آئی امم آنکھ بند کیتی ہے بابا خنجر تلے گسدہ آئی امم آنکھ بند کیتی ہے بابا خنجر تلے بھاڑی مگدہ نظر آئی امم امم اینو ہک ویری بابا ملاؤ اتنے وینڈ کی تسنا رسول دی حدیث ہے یتیم روپ آرشوی حلدہ یہ تا امام حسین دی یتیم دی آئی قائنات حلیوسی میری سینڈ دے بینہ امام سجاد ویکھیا بھی چوپ نہیں کر دی قریب چلے گئے ظالمہ میرے نال میری بینڈ کہہ دے بابا خواہ بچ ملے ہیں سن ایک میری بابا دے چاہ میرا وعد ہے میرے بابے دیوباد میری بینڈ نروسی یہ جملہ بزرگان دے میری بینڈ نروسی ہاس کے یاد ہے کیویں نروسی رو کے فرمایا نروسی نروسی جدہ ہونہ ہی نہیں مطرسی کھو بے غیرت گیا ہے تو اس نے امام حسین دسار چاہے یہ تھاک نہیں گیا ایک سوال کرا رو منا لے تو جس چاہے اس اینج چاہے بندے تسی دیر ہو ہائے تھوڑے کر دے ہو اینج چاہے اینج چاہے نہیں ماف کر دے ہو ہکے ہتھ میرے سامنے ڈھیر سارے میرے ضعیف بزرگ تشریف فرماؤ شاہلہ کوئی ایسا بڑڑا نووے جہیں جوان پتر دا جنازہ دیکھے ہو امام حسین دی آکھ کھل گئی پتر دی چٹی داڑی تے نظر پہ گئی تے کٹیاں رگا چو وینہ ہے چوویاں سالہ جو بڑڑا ہو گئے ہیں سجاد فرمائے نرکواڑی داڑی بھی تا لازے چٹی ہوئی آئی سبیر فرمائے میں اکبر دی لاش چاہی آئی ہائے کر نہ کر مقدر دی گا لے ٹکر مار کیا دن تے اکبر چاہی آئے میں ماں شرابیاں جرول دی لیکھی میں مہین بدماسہ جرول دی لیکھی بابا میں نو شام کہا گئی سار چاہی آئندین میرے مولا حسین علیہ السلام دا آئیتھے آتھا تھے اوہ بی بی بکھرے کونیچ ٹھاکتا نہیں گئے ہک منٹ دا سات وینڈ کرو ہوں اوہ تے بیٹھے امام کہتے سار چاہ کے قریب گئے بی بی جانو آتے آتے ہتھا تے پیش آنی رکھ کے رو رہے ہیں امام سجاد علیہ السلام فرمے سکینہ بابا مل لینا آئیے آئے آئے اوہ صد کے جام بابا مل لینا آئیے اینجن کمدہ کمدہ سار چاہ کے دیئے کتھے میرا بابا فرمے دینا اے ویکنا میرے رسیاں لے اتھا تھے جملہ سمجھ جاؤگے کوئی شید ہویا یا دا یقینا دادی دے اجڑا دے دڑپ جائے گا آدی یہ تیری قزمیں میں نو اتنا جگایاں نے نظر کجڑے گیا سجاد میری بی نائی ختم ہو گئی بابے دا سر میرے اتھا تھے رکھ اٹھا سوچو چار سال دی سید ذاتی رسیاں لے بدھے ہاتھ اتھے بابے دا گٹے ہوئے سر بسم اللہ میرا غریب بابا بسم اللہ میرا مغلوم بابا بسم اللہ میرا بھجدے دھوڑے تو لان لبابا بسم اللہ میرا خنجر تلے پھاری مگدر ٹرگیاں بابا پیو دزار جا کے وکری وج بیٹھیا دی بابا دسے آپ یوں انہیں ملتے جی میں تو ملے روح نہ لے بابا شجد دیا ظلف خبے ٹرگیاں اگلا وین کر گیا دیا بابا وش دا مدینہ بابا میں تیری جھولی جب اٹھی ہوئی آئی تینک ملائی تو میں نو غازی دی جھولی دے کے ٹرگیا بابا تی غازی نو ملائیا غازی میں نو اکبر دی جھولی دے کے ٹرگیا آئی دی بابا جن دے پیر زمیم دے برداش نہ کرتا میرے پیر پھٹ گئے آئی بابا میں سارے راہ گھوڑے انال بجین رہ گئے بابا ہڈیا دکھ دی رکھ مر چوک گئی الحمدللہ اللہ آنسو تبول اے وین مقاو کے آدھ بابا تینو پتہ ہو سی میرا فکرہ نہیں ایران دیکھ نوح خان فکرہ پڑی بی بی دا در دے جملہ میں دا کبر جوی روا سک دے آدھ بابا دا مہرم آئی میں تینو ملن پی ہم دی آئی دینو آج بھی دست دیا آدھ خالی کوئی نائی جلو ہے دی مند لی آدھ یہ بابا اتنی زور دی مار دل شہید ہو گئے آدھ ہاتھ دا نشان ہون بی با کی امام حسین فرم دینو اور دو گ سنا دی ایک دس آند ہی رول گئی ای وی چا قیدان دے ای اس مط دا پاک لگی نا ساب چھوٹی قید نا میں نہ آدھ نا میرا بھول گی نا مسکی نا میں نہ مٹیا تے نئی ندر دی نئی لبدا تیدا سینہ جیڑ عید دی پوہ ہانی دور لگ ای شما اگر آدھے او تگہ پڑھنا یا چھوڑ الحمدللہ مطمئن ہو گیا آسو آگئے ایوین مکا کیا دی بابا ذرا حکم نٹوا سے اکھا کھو بھائی تھوڑا ہو رواز دی مہربانی کرنا اکھا کھول مظلوم دی اکھا کھول آگ سکینہ روانہ لے اویوین پائی کر دی آئی چھوپ کر گئی پیو دا سار حتھا تو جھنگی فیزہ نیڑ آئی ام نبز دے آتھلا کے آدھی سجاد جل دی آ تیرے پیو دے قطال دی اس سال گوا مار گئی شا مو چال ای زخم سار تیری بھیڑ جڑی دا آیا دیکھ تو ہی دا حال آیا جو رو وین تما تم دی دا و دی وان نا غسل پڑ دا نا کفن پڑ دا مل گیا غسل دے کفن دی جا تے مہلا چول او مات می او حت جر سیا تے بھیڑ دا جنال چا کے شام دے کبر استان آئے سجاد بھین دفنا کے رسیاں لے اتھ نال بھیڑ دی کبر دا نشان مٹھائے باقی راد بابا کیوں مٹھائے مائے رات روک یاد آئے مطان نائز گھین کے اتھ یا جا وین آئے غیرت یہ سیاد آن دی جے مید سکین آئے کبر تو باہ رہ آئے غریبی ہو بتا نائز گھین کے اتھ یا جا وین آئے غیرت سیاد آن دی آخری وین تی آئے جوان دی سدا پھیڑ دفنا کے جدہ تو ڈا غریب امام واپ زمدان چاہے آسگر دی مان نیڈ آکے دی سجاد کی وین دفن آئیے تکر مار کے آد جو اے قید آئی اویو اے دفن کی تی تی زنجی رلہ نائی سگیا جو اے قید آئی میرے اللہ ان اصار ان قربل آؤ تشام دی زیارت رسیب مومنی کرام تشریف رکھیں ابھی آپ کے سامنے قاضی